ایک سمیں کی بات ہے، ایک گام میں رمیش نام کا ایک یوک رہتا تھا، وہ یوک بہت گریب تھا، دو وقت کی دال روٹی بھی بڑی مشکل سے اس کو نصیب ہوتی تھی، کسی کام کی تلاش میں دن رات خوج کرنے پر بھی اسے کوئی کام نہیں مل رہا تھا، پھر ایک دن اس نے اپنی پتنی کے سامنے اپنی ساری سمسیاں بتا دی، اس نے اپنی پتنی کو کہا کہ میں جیس جگہ بھی کام مانگنے کے لیے جاتا ہوں تو ہر کوئی مجھے یہ کہہ کر کام نہیں دیتا کہ ہمارے یہاں کام کی ضرورت نہیں ہے، میں کام کی تلاش کر کر کے تھک چکا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں تم لوگوں کا پیٹ کیسے بھروں گا، اپنے بچوں کو کیسے پالوں گا اور یہ چنتہ مجھے دن رات کھائے جا رہی ہے، یہ سن کر اس کی پتنی نے کچھ سوچ کر کہا کہ تم ایک آدمی کے پاس ایک بار ہی کام مانگنے کے لیے جاتے ہو اور جب وہ کام نہیں دیتا تو تم دو بار اس کے پاس جاتے تک نہیں ہو، اگر تمہیں ان سے کام لینا ہے تو تمہیں ہمدردی جتانی ہوگی، تمہیں ان سے ہمدردی حاصل کرنی ہوگی، دکھانی ہوگی تاکہ وہ لوگ تمہاری مجبوری سمجھ کر تمہیں کام پر رکھ لیں، اسی لیے شرم مت کرو، انہیں اپنی مجبوری بتاؤ، اپنی گریبی بتاؤ اور اسی اپائے سے تم کام پا سکتے ہو، یہ بات رمیش کے مستشک میں بیٹھ گئی اور اگلے دن کام مانگنے کے لیے وہ اسی سیٹھ کے پاس جا پہنچا جہاں پر وہ پچھلے دن کام مانگنے کے لیے گیا تھا لیکن اس بار اس نے ہاتھ جوڑ کر اس سیٹھ سے ونطی کی، وہ بہت غریب ہے اور اسے کام کی بہت آوشکتہ ہے، وہ جو کچھ بھی اسے دیں گے اس میں سنتشت ہو جائے گا، پر کرپیا کر کے مجھے اپنے یہاں کام پر رکھ لیں اس کی یہ حالت دیکھ کر اس سیٹھ نے اسے اپنے یہاں کام پر رکھ لیا، وہ روز وہاں پر کام پر جانے لگا، اندر ہی اندر وہ خوش تو تھا کہ اسے کام تو ملا، لیکن اسے ویتن دوسرے لوگوں سے کم ملتا تھا وہی کام جو دوسرے لوگ کر رہے تھے، انہیں زیادہ ویتن مل رہا تھا اور اسے کم ویتن مل رہا تھا جب اس بارے میں اس نے اپنے سیٹھ سے کہا، تو سیٹھ نے کہا کہ دیکھو بھائی، تمہیں کام کی ضرورت تھی، میں نے تمہیں کام دیا، میرا دھنیواد کرنے کی بجائے، تم مجھ سے شکایت کر رہے ہو یہ سن کر رمیش وہیں پر چپ ہو گیا، بات کہیں نہ کہیں صحیح تھی، سستی سیٹھ نے تو اسے اس کی مجبوری کے حساب سے ہی کام دیا تھا اور اسی لیے وہ اسے اپنے انسار ہی ویتن دیتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس نے یہ بات اپنے سگے سمبندھیوں اور اپنے دوستوں کو بھی بتانا شروع کر دی کہ اس کا سیٹھ کیسا آدمی ہے اور اسے کتنا ویتن دیتا ہے، سمیں بیتتا رہا اور رمیش پوری لگن کے ساتھ اپنا کام کرتا رہا لیکن اب پرستتیاں بدلنے لگی تھی سیٹھ اب رمیش سے دوسرے لوگوں سے زیادہ کام لیتا تھا اور اسے کم ویتن اسے دیتا تھا یہ بات رمیش کے من کو بہت کھلتی تھی، وہ دوسروں سے زیادہ محنت کر رہا ہے اور ان سے کم ویتن پا رہا ہے اس سے اس کے آدم سممان کو بہت گہری چوٹ پہنچی اب دھیرے دھیرے اس کا من اپنے کام سے ہٹنے لگا، اس کا من کام میں لگتا ہی نہیں تھا ظاہر سی بات ہے کہ ایسی جگہ کس کا من لگے گا جہاں آدمی کو اپنے آتم سممان کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے اسی لئے جلد ہی اس نے اپنا کام چھوڑ دیا اور وہ گھر پر آ کر خالی بیٹھ گیا اب اس کے پاس گھر کا خرچہ چلانے کے لیے بھی پیسے نہیں بچے تھے اسی لئے اس نے اپنے سگے سمبندھیوں اور اپنے دوستوں سے سہایتہ مانگنے شروع کی لیکن اس کے دوست اس کے سامنے تو اسے دیا کا پاتر سمجھتے تھے اسے دلاسہ دیتے تھے لیکن پیچھے سے اس کا مزاک اڑاتے تھے وہ کہتے تھے کہ کتنا بے وقوف ہے سیٹھ نے اتنا کام لیا اور بیچارے کو پیسے بھی نہیں دیے ارے ہم اس کو پیسے دے دیں تو یہ کل ہمارا بھی پیسہ واپس کر پائے گا اس کی ایسی حالت ہے کام تو اس کے پاس کچھ ہے نہیں پیسہ کہاں سے لا کے دے گا اور اسی وجہ سے رمیش کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی اب وہ دن رات تناو میں رہنے لگا تھا وہی دوست وہی سگے سمبندھی جو اس کے اپنے ہونے کا دکھاوا کرتے تھے وہ اسے دیا کا پاتر سمجھ رہے تھے انہیں اس کے اوپر ترس آ رہا تھا سب لوگ آ کر اسے گیان تو بہت دیتے تھے لیکن کوئی سہایتہ نہیں کرتا تھا اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے گیان دینے والے تو بہت مل جاتے ہیں لیکن مدد کرنے والے اونگلی پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر آگے چلانے والے کتنے لوگ ملتے ہیں ایک دن اسے پتا چلا کی پڑوس کے گاو میں ایک بودھ بکشو آیا ہوا ہے جو بہت ہی گیانی ہے راجیش اتنا تناو میں تھا کہ اسے کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا اسی لیے وہاں کا فیصلہ کیا اگلے دن وہ بودھ بکشو کے پاس پہنچ جاتا ہے وہاں پہنچ کر وہ سیدھے ان کے پیروں میں گر کر رونے لگ جاتا ہے وہ روتے روتے انہیں اپنی ساری پرستیتی بتاتا ہے اسے بتاتا ہے کہ کس طرح اس کے سیٹھ نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اس کے سگے سمبندھی اس کے ساتھ کیسا ویوہار رکھتے ہیں ساری باتیں سن کر بودھ بکشو نے اسے چپ کر آتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ ساری سمسیہیں تمہاری بودھ ہینتا تمہاری مورکتا کے کارن اتپن ہوئی ہیں اگر تمہارے اندر ویویک ہوتا تو ان میں سے ایک بھی سمسیہ تمہارے من کو دکھی نہیں کر سکتی تھی لیکن تم نے اپنے اویویک کے کارن اپنی مورکتا کے کارن خود ہی اپنے راستے میں کانٹے بچھا دیئے آج میں تمہیں ساتھ باتیں بتا رہا ہوں جو بھول کر بھی کسی کو مت بتانا اور ان باتوں کا انسرن کرتے ہوئے تم باہر سے ملنے والے دکھوں کو دور کر ہی سکتے ہو جو بے وجہ دنیا کی وجہ سے تمہارے اندر پنپتے ہیں پہلی بات جو کسی کو نہیں بتانی چاہیے وہ ہے اپنی مجبوری اپنی مجبوری کا دکھاوا کر کے دوسروں کا دیا پاتر بن کے ان کی سہائتہ لینے کی غلطی کبھی مت کرنا ہو سکتا ہے کہ آج وہ تمہاری مجبوری دیکھ کر تمہاری سہائتہ کر دیں لیکن کل وہ تمہارا فائدہ اٹھانے سے بھی نہیں چوکے گا اور اگر فائدہ بھی نہیں اٹھایا تو دوسروں کے سامنے تمہارا مزاک بنانے میں وہ آدمی کبھی نہیں چوکے گا اسی لیے کبھی بھی اپنی مجبوری کا دکھاوا مت کرو اگر گھر میں دو روٹی ہے سوکھی روٹی ہے تو وہی کھا کر سو جاؤ لیکن دوسروں کو اس کے بارے میں بھنک تک نہیں لگنی چاہیے ذرا آپ خود سوچو مجبوری بتانے کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک انسان کا یا تو وہ دوسروں سے سہانبھوتی حاصل کرنا چاہتا ہے یا ان سے کوئی آرثک مدد چاہتا ہے لیکن اگر دونوں ہی پرستتیاں آپ دیکھیں تو دوسرا آدمی آپ کا فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکے گا اور اگر وہ فائدہ نہیں بھی اٹھائے گا تو اپنی نظر میں تو وہ آپ کو مورکھی سمجھے گا بے وکوف سمجھے گا اور دوسروں کے سامنے آپ کا مزاک تو ضرور بنائے گا اسی لیے اپنی مجبوری کے بارے میں کبھی کسی کو مت بتانا دوسری بات جو کسی کو بھی نہیں بتانی چاہیے وہ ہے اپنی عطیت کی غلطیاں اور بھوشے کی رن نیتیاں ذرا سوچو کی اگر ہم اپنے عطیت کی غلطیاں کسی دوسرے کو بتاتے ہیں تو اس کا کیا پربھاو ہوگا وہ غلطیاں ٹھیک تو نہیں کی جا سکتی ظاہر ہے تو انہیں بتانے کا کیا مطلب رہ جاتا ہے آپ اپنے اندھیرے پکش کو خود دنیا کے سامنے بتا رہے ہو خود اپنی غلطیاں دوسروں کے سامنے بتا رہے ہو اس سے اس آدمی کی نظر میں آپ کا ایک چرطر گٹھت ہو جائے گا اور وہ بھوشے میں ہمیشہ آپ کو اسی نظریے سے دیکھے گا اسی لیے کسی بھی آدمی کی نظر میں اپنا چرطر گٹھت مت ہونے دو اور ذرا سوچو کہ آپ ویرث میں ہی اپنے بھوشے کی رن نیتیاں دوسروں کے سامنے بتا رہے ہو جو لوگ آپ کے کام کا حصہ ہی نہیں ہے ان کے سامنے اپنی بھوشے کی رن نیتیاں اپنی ڈینگیں مارنے کا کیا فائدہ وہ لوگ آپ کی سہایتہ تو نہیں کریں گے لیکن آپ کی بھوشے کی رن نیتیوں میں بادھا ضرور بن سکتے ہیں آپ خود اپنے ویویک کا استعمال کریے اور سوچئے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی بھوشے کی رن نیتی کسی کو بتائی ہو اور وہ کامیاب ہی نہ ہوئی ہو ضرور ہوا ہوگا ذرا غور سے سوچئے تیسری بات جو کسی کو نہیں بتانی چاہیے وہ ہے اپنے گھر کی باتیں جو بھی ہمارے گھر کے اندر آپس میں بات چیت ہوتی ہے ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہماری پتنی کے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ وہ باتیں پریوار تک ہی سیمت رہنی چاہیے اگر آپ ان باتوں کا دوسروں کے سامنے ڈھنڈھوڑا پیٹتے ہو تو دوسروں کو آپ کے گھر میں گھسنے کا ایک موقع مل جاتا ہے اور وہ اس کا فائدہ اٹھانے سے کبھی نہیں چوکیں گے وہ آپ کے پریوار کے سدسیوں کو آپ سے دور لے کر جانے کی کوشش کریں گے اکثر ایسا ہوتا ہے ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے جھگڑوں کو کم کرنے کے لیے ان جھگڑوں کو اپنے پڑوسیوں اور دوسرے سگے سمبندھیوں کو بتا دیتے ہیں لیکن اس سے آپ کو سہائتہ کبھی نہیں ملی ہوگی بلکہ آپ کے گھر کے لڑائی جھگڑے اور زیادہ برش گئے ہوں گے اگر آپ اپنے ماں باپ کی بات دوسروں کو بتائیں گے تو آپ کے ماں باپ کو برا لگے گا ہی کہ ہمارا بیٹا ہم سے بتائے بغیر دوسروں کو یہ باتیں بتا رہا ہے اسی لیے اپنے گھر کی باتیں اور اپنے گھر کی لڑائی جھگڑے کسی کے سامنے مت بتانا چوتھی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کسی کو نہیں بتانی چاہیے وہ سننے پر بہت عجیب لگ سکتی ہے لیکن اس کا ستی بھی میں آپ کو ایک ترک کے مادھیم سے دوں گا میں کہتا ہوں کہ اپنی کمائی کسی کو مت بتانا اب اپنی کمائی نہ بتانے کے پیچھے کیا مطلب ہو سکتا ہے ذرا سوچئے کہ آپ اپنی کمائی اپنے دوستوں کو بتا دیتے ہیں تو جب آپ کے دوستوں کو ضرورت پڑے گی تو وہ صرف آپ کو ہی یاد کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر آپ کی کمائی زیادہ اچھی ہے تو آپ بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں اور اسی لیے زیادہ لوگ آپ سے سہائتہ مانگیں گے اور جب آپ ان کی سہائتہ نہیں کریں گے تو وہ سوچیں گے کہ اس آدمی کے پاس پیسے ہے میری سہائتہ کر سکتا ہے لیکن یہ سہائتہ کر نہیں رہا ہے اور اسی لیے آپ کی کمائی آپ دونوں دوستوں کے بیچ ایک جھگڑے کا کارن ہو سکتی ہے کم کمائی ہوگی تو لوگ مزاک اڑائیں گے اور زیادہ ہوگی تو سہائتہ مانگیں گے تو اپنی کمائی بتانے کا کوئی مطلب نہیں ہے پانچویں بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے آپ گانٹ باندھ لینا اور کسی کو یہ بات مت بتانا اپنی کمزوریاں اور اپنی طاقت اکثر انسان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ اس کی کمزوری یا اس کی طاقت کیا ہے لیکن اگر آپ کو اپنی کمزوری اور اپنی طاقت پتا ہے تو پہلی بات تو آپ بہت ہی بدھیمان آدمی ہیں اور دوسری بات کی آپ کو یہ باتیں کسی سے سانجھا نہیں کرنی ہے کیونکہ اگر آپ کی کمزوری یا دوسروں کو پتا چل گئی تو وہ آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھائیں گے اور اگر آپ کی طاقت پتا چل گئی تو وہی طاقت آپ کی کمزوری بن جائے گی کیونکہ وہ طاقت دوسرے آدمی کو پتا ہے اور وہ طاقت کی کارڈ بھی ڈھونڈ ہی لے گا اپنی کمزوری اور اپنی طاقت اپنی پتنی یا اپنے پتی کو بھی نہیں بتانی چاہیے کیونکہ اس کے بعد آپ کو گھر میں ان سے ہمیشہ دب کے رہنا پڑے گا اگلی بات جو کسی کو نہیں بتانی چاہیے وہ ہے اپنے مطر اور اپنے شتر آپ اپنے مطروں کے بارے میں اگر دوسرے لوگوں کو بتائیں گے تو وہ آپ کے مطروں کے ساتھ اپنی رڑنیتی بنا کر آپ کو دھوکھا دلوا سکتے ہیں آپ کے گہرے مطروں کو آپ سے دور کرنے کا پریاس کر سکتے ہیں اکثر عام آدمی ایسا نہیں کرتا لیکن آپ کے دشمن ایسا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے شتروں کا بھی کسی کو نہیں پتا لگنا چاہیے کیونکہ آج جو آپ کا مطر ہے اگر کل وہ آپ کا دشمن ہو گیا تو وہ آپ کے دشمن کے ساتھ ہی مل کر آپ کو پراست کر سکتا ہے آپ کو دھوکھا دے سکتا ہے اسی لیے اپنے سب سے اچھے دوستوں کو بھی اپنے دشمن کے بارے میں کبھی مت بتانا اگلی اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم دان کرتے ہو تو نہیں تو دان کرنا ویرت ہو جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے جب آپ اپنے دان کا ڈھنڈھوڑا پیٹتے ہو تو آپ یہ بتا رہے ہو کہ میں کتنا بڑا دانی پوروش ہوں اور یہ آپ کے اندر ایک اہنکار نرمت کرے گا اسی لیے دان گپت روپ سے کیا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے اتنا ہی فلدائی ہوتا ہے جب آپ کا بایاں ہاتھ دان کر رہا ہو تو دائیں ہاتھ کو بینہ پتا چلے کہ بایاں ہاتھ دان کر رہا ہے یہ ساتھ باتیں جو بودھ بکشو نے رمیش کو بتائیں ان میں سنسار کے سبھی صدھانت چھپے ہوئے ہیں ان باتوں کا انوسرن کرتے ہوئے آپ اپنے گھر میں سکھ شانتی بنا سکتے ہیں اور گھر کے جھگڑے ہمیشہ کے لیے دور کر سکتے ہیں آپ ان باتوں کے بارے میں اپنے ویویک سے بھی سوچیں گے تو آپ کو یہ باتیں سچ معلوم پڑے گی ہمارا کہانی سنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کا ویویک جاگرت ہو آپ خود ان باتوں کے بارے میں سوچیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اگر ہم غلط ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں وہ بات ضرور بتائیں جس پر ہم غلط ہیں اور ان کے علاوہ بھی اگر آپ کو جانتے ہیں تو ان باتوں کو بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور ڈالیں تو دوستوں کیسی لگی آپ کو یہ کہانی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا تو ملتے ہیں اگلی کہانی میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں موسیقی